اور پاکستانی عوام بھی ارتقل کی وجہ سے ڈرامے کی وجہ سے وہ ایرو بانگی ہے سینئر صحافی رعوب کلاسہ نے ترک ڈرامے ارتقل کے پاکستان میں نشر کی جانی اور اس کے ریکارڈ مقبولیت پر سعودی عرب کی نرازگی کی حوالے سے تفصیلات بتا دی عامر مطین نے کہا کہ ترکوں سے سعودی عرب کی بہت پرانی لڑائی ہے اور اگر سعودی عرب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ملک ترکی کو چھوڑ کر سعودی کے ساتھ اکیلا رہے گا تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ ایسا سکول کالیج گلی محلے میں ہوتا ہے سفارتی سطح پر ایسے بچوں جیسے عمل نہیں کیا جاتا سعودی عرب ترکی یا چین سے ہمارے صرف لیندین کے تعلقات نہیں بلکہ ہمارے دستانہ تعلقات ہیں رعوف قاسا نے کہا کہ جہا تک میری بات ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب میں ہمیں مسکین سمجھا جاتا ہے جبکہ ترکی میں ہم زیادہ عزت اور محبت دی جاتی ہے سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم نے پاکستانیوں کو ملازمت دی پاکستانی سعودیہ میں رہتی ہے ہمیں گرسے دیتے ہیں تیل اور دیگر مسنوات پر ہم کرتے ہیں ایسی میں پاکستان میں ارتغرل چل رہا ہے پاکستانی ترکوں کو خیرو مانیں گے تو پھر سعودی عرب کو یہ حاپ ہو رہا ہے کہ کہیں پاکستان میں ہمارا اثر رسول ختم نہ ہو جائے سعودیہ کو لیے لگتا ہے کہ ترکی کا مقصد کچھ اور ہے آمیر مطین نے کہا کہ سعودی عرب والے پنس گئی ہے ایران، ترکی، ملیشیا ایک جگہ ہو گئی پاکستان کی بھی ایسی سپورٹ نظر نہیں آ رہی تو ایسی میں سعودیہ کو حاپ ستا رہا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات نے بھی توڑی توڑی خود لیڈرشپ لینے کی کوشش کر دی سعودی عرب کو اکیلا چھوڑ دیا ہے خلیجوں مالکی قیادہ جو سعودی عرب کے پاس تھی اب ہوئے یہ کے پاس ہے اور اب قطر بھی مشکل میں ہے شاید ان کو بھی اسرائیل سے اپنی تعلقات بحال کرنا پڑیں گے اس ویڈیو کی نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ مسنجر پر فیس بک پر اور واتس ایپ پر